وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وَيِسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم انشاءاللہ جان و مال کی حفاظت کی دعاوں سے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے جان و مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے اور انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو انسان بے بس ہوتا ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جو نہیں مانگتے جو اس سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے تو وہ ان قریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے تو گویا دعا جہاں افضل عبادت ہے وہاں پر دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مو موڑنا یہ تکبر کی علامتیں ہیں جو بالاخر انسان کی ذلت کا سبب ہے اور پھر دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں لیکن زبان میں بہت ہلکے ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم انسان کئی بار ان کلمات کا ورد کرے اس کے بعد دروشی پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کی حاجت ہے یا اپنے جان مال کے بارے میں جس قسم کا بھی خوف اس کو لاحق ہے وہ اپنے رب کے سامنے عرض کرے اور اس سے حفاظت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا انشاءاللہ جہاں تک جان و مال کی حرمت کا تعلق ہے تو اس بارے میں ہمارے دین نے بہت واضح ہدایات دے رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت یعنی عزت و عبرو بھی جان و مال کی طرح حرام ہے کہ انسان اس کو کوئی نقصان پہنچائے یا داغدار کرے حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزار لوگوں کے بیچ میں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگو بتاؤ آج کونسا دن ہے یہ کونسا شہر ہے اور آج کونسا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والا دن ہے حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا شہر ہے لیکن یاد رکھو کہ بے شک اللہ نے تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لئے اسی طرح حرام کر دی ہیں جیسے تمہارے اس دن تمہارے اس مہینے تمہارے اس شہر کی حرمت ہے سوچئے اگر ہمارا رویہ دوسرے مومنوں کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے جیسے ہمارا ان مقدس مقامات کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے آپس کے معاملات کس قدر خوشگوار ہو سکتے ہیں ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے تین گناہ زیادہ بتائی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبہ ہو ویلکم تُو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے یعنی اس جگہ کو اللہ نے بے شک اپنا گھر قرار دیا لیکن مومن کی عزت کو اس سے بھی زیادہ اہم قرار دیا بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یعنی کہاں یہ کہ اس کے خلاف بدزبانی کی جائے تحمت یا الزام تراشی کی جائے اس کے بارے میں برا سوچنا بھی اس کی عزت کے منافی ہے پھر اسی طرح جہاں تک مومن کی جان کی حرمت کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دکیل دے گا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی جان اتنی قیمتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے یعنی پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور ایک مومن کی جان لینا ایک طرف یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ پھر ایسے شخص کو کیسے چھوڑے گا کیسے معاف کرے گا جو اتنی بڑی حرمت کو پامال کر دے ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مبغوظ اور ناپسندیدہ ہے جو کسی کی جان لینا حق اور پھر جان کے علاوہ مال کی حرمت اسی لئے چوری کو حرام قرار دیا گیا اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے اپنے کسی بھائی کا مال نہق لینا جائز نہیں یہ اس لئے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے حتیٰ کہ ہنسی مزاق میں بھی کسی کے مال لینے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ ہنسی مزاق میں بھی اپنے بھائی کا مال ہتھیانے کی ممانعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے پھر کسی کا ایک لکمہ بھی نہق نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا نہق ایک لکمہ کھایا ہو یعنی اس کی مرضی کے بغیر اور فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گی اس لئے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہر طرح کی خیانت سے بچنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی یعنی بجائے اس کے کہ انسان اسے اس کے اصل مالک تک پہنچائے اسے اگر ہڑپ کر جائے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جان و مال کے تحفظ کے اسباب بھی ہمیں بتائے گئے کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا جائے اس میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کو شہادت کا مقام دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو مارا جائے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت ضروری ہے اگر اس کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے تو وہ شہید ہے جو شخص اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتا ہو مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یعنی کوئی اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن پھر بچتا نہیں اور مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طرف سے سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے اہل ایال کو اپنے اہل خانہ کو جو موجود ہوں حاضر ہوں اور جو سفر پر جا رہے ہوں سب کو کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کسی نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں دے سکتا اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے کسی سے تو پھر کوئی اور حفاظت دے بھی نہیں سکتا کیونکہ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے حفاظت کرنے والا ہے اور جہاں تک حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے جیسا کہ آیت القرصی میں بیان کیا گیا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی حفاظت کرے عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حدود کی حفاظت کرو تو اللہ سبالو تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے علاوہ انسان کو خود بھی ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے اس کے مال اور جان کی حفاظت ہو پھر اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لئے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس سے اس کے نقصان کو رکتا ہے اس کی پیٹ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ مومن کی تو پہچانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوتے ہیں اس لئے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرے اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنا اور جان و مال کی حفاظت کرنا توقل کے منافی نہیں ہے یعنی اس میں یہ نہیں آتا کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں اس لئے وہ خود اپنی حفاظت کر رہا ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنا توقل کے منافی نہیں ہے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اسی کو مدد کے لئے پکارے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اور فرمایا اے قل و توقل جاؤ اپنا اونٹ باندھ کیا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو تو گویا بظاہر جو حفاظت کے لئے اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کا اختیار کرنا بھی دین کا حصہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بھی بہت سی باتیں سکھائی ہیں کہ کس طرح جب وہ اپنا پیغام لوگوں کو دیتے تو لوگ ان کے مخالف ہو جاتے لوگ ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے اور کس طرح پھر انبیاء علیہ السلام اپنی حفاظت کے طریقے اختیار کرتے ہوئے پورے کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو دھمکی دی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم سب مل جاؤ سب اکٹھے ہو جاؤ پھر میرے خلاف چال چلو فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون پھر مجھے محلت نہ دو انی توکلتو علی اللہ ربی وربکم میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے ما من دابتن اللہ وآخذن بن آسیتہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو انہ ربی اللہ سرات مستقیم بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے یعنی میرے رب کو معلوم ہے کہ وہ میری حفاظت کیسے کرے اور وہ حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی گئیں تو انہوں نے بھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بروسہ کیا اور جب انہیں آگ میں پھیکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیں ان عامال کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت جس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطا وقوموا للہ قانتین کہ نمازوں کی حفاظت کرو ان کی نگہ داشت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جو یعنی قیام کرو نماز پڑھو کیونکہ جب انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا ہے اور اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے جسے خاص طور پر فجر کی نماز تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص یہ پانچ کام کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے معاذ من جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا مریض کی تیمارداری کرنے والا بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید مریض کے پاس جائیں گے تو جراسیم لگ جائیں گے اور ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے اور یہاں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے پھر جنازے میں شریک ہونے والا اللہ کی رام جہاد کیلئے جانے والا امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی عذیتوں سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کی عذیت سے محفوظ رہے یعنی غیر ضروری طور پر سوشلائز کرنے سے پرہز کرنا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو خصوصاً اگر انسان کو اپنے ٹیمپرمنٹ کا پتا ہو کہ بہت غصہ آتا ہے یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے مسافر کو خاص طور پر رخصت کرتے وقت ایسی دعا دینی چاہیے کہ اس کے دین ایمان اور تمام آمال کو اور انجام کو اللہ تعالیٰ کے سفرد کر دیا جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سفرد کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جہاں تک حفاظت کی دعاوں کا تعلق ہے تو اس میں سب سے بہترین دعا ہر مشکل وقت میں خوف کے وقت میں ڈر کے وقت میں نقصان کے ڈر سے بچنے کے لئے بہت چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے لیکن بہت فائدہ مند ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑی تھی اور آگ ان کے لئے گلو گل زار بن گئی پھر اسی طرح مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے پھر اسی طرح ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واقفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم اے ہمارے پروردگار ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے پھر اسی طرح آیت القرصی اگر کوئی شخص رات کو پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رات بھر کے لئے ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ کر دیتے ہیں پھر اسی طرح صبح و شام کی دعائیں جن میں خصوصاً بسم اللہ اللہی لا یدر رو معسمہی شیعن فی الارد ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم جس کا معنی ہے اللہ کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تین بار اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی اور اسی طرح اگر کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی پھر اسی طرح سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کون اس پر کہاں سے آ کر حملہ آور ہو اس لئے یہ دعا بہت مفید ہے اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لکا وماتوہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظہا وان امدتہا فاغفر لہا اللہم انی اسألک العافیہ اے اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا تیرے لئے ہی اس کا مرنا اور زندہ رہنا ہے اگر تو اس کو زندگی عطا کرے تو اس کی حفاظت کرنا اور اگر موت دے تو بخش دینا اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اسی طرح ایک اور دعا سوتے وقت وہ بھی حفاظت کی ہے بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعوہو ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہی عبادک الصالحین اے میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تُو نے میری جان کو روک لیا یعنی اپنے پاس فوت کر دیا تو تُو اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو تُو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تُو صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر سفر کرتے وقت انسان اگر کسی بھی بستی میں اترے یا کہیں پر بھی رکے اور یہ دعا پڑھے تو وہ محفوظ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ دعا سکھائی ہے اور تین دفعہ اگر انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے میں پناہ مانتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ